پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سلام علیکم فرمائیے کہ آپ پوچھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں مجنوب اللہ انڈیا سے حضرت آج تحجید کے وقت ایک خواب دیکھا جو میرے روح سے متعلق ہے کہ آپ سے یہ سوال کروں جی 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 حضرت آپ بتائیے جی خواب میں نے یہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے مجنوب تم یہ وہ خواب جو دیکھتے ہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ نہیں آتا ہے کالی آواز سنائے دیتی ہے یا کسی اور کی چہرے میں آتے ہیں ان خوابوں کے اوپر اعتماد مت کرنا ہو سکتا ہے ایک شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے وہ خواب جس میں تم مجھے دیکھتے ہو اس کے اوپر یقین کرنا اور اس میں واقعی میں آتا ہوں حضرت اس کے بارے میں کلیریفکیسن آپ سے جاننا بہت ضروری ہے جزاکم اللہ بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے کلیریفکیسن لے لیے اللہ حکم اللہ ماشاءاللہ مجنوب جہاں وہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت جنون عشق عطا فرمائے اور آپ کو مزید ترقیات نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کو نصیب ہوتا ہے اور ابھی آپ نے ایک مسئلہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ارشاد فرمایا ہے اصل میں بات وہی ہے متقدمین کا مذہب تو یہی تھا کہ بعض صحابہ اور متقدمین جو اسی بات پر تھے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا حلیہ حدیث تییبے میں آتا ہے اس حلیہ میں اگر خواب میں دیکھا تو تو وہ خواب سچا ہوگا کیونکہ حدیث میں آتا ہے جسے مجھے دیکھا اسے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں متمثل ہو کے نہیں آسکتا تو گویا کہ کبار تابین میں سے بہت سے لوگوں کا یہ مذہب تھا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصاف جو آپ کے شمائل جو احادیث تییبہ میں ذکر کیے گئے ہیں انہی شمائل کے اندر آپ کو اگر دیکھا ہے اس کا بلہ یہ خواب سچا ہے ٹھیک لیکن متاخرین جو علماء اکرام تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور ایسے سرابے کے اندر آتے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور آپ جو کلام فرماتے ہیں اس کلام کو شریعت کی کسوٹی پر کسا جائے گا کیونکہ حدیث میں کلام کے محفوظ ہونی کی بات آپ نے نہیں کی وہاں رویت کی بات کی من رعانی جسے مجھے دیکھا میرا سرابہ محفوظ ہے اس کے اندر شیطان تصرف نہیں کر سکتا کلام کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جو میں نے کلام کہا ہے اس کے اندر وہ تصرف کر سکتا ہے یعنی اس پر تصرف ممکن ہے کیونکہ حدیث میں اس کی زمانت نہیں ہے اس لئے جو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کلام ایسا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے اس کا مطلب اس کی تعویل کی جائے گی اس کے اندر شیطان نے کوئی تصرف کیا ہے مثلا خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا شراب پیو کہا اب شراب پیو کہا تو الفاظ تو یہ آپ کے کان تک پہنچے ہیں لیکن حقیقت میں نبی نے یہ نہیں کہا نبی نے کہا شراب مت پیو مت پیو تو شیطان نے وہ مت جو ہے اس کو اندر تصرف کیا اس کو آپ کی کان تک پہنچنے نہیں دیا اور آپ تو جملہ پہنچا شراب پیو آپ اٹھ کے پریشان ہوگئے یا نبی نے مجھے کہا شراب پیو حالکہ وہ مت کا جو لفظ شراب مت پیو تو نبی تو مت پیو کہا کیونکہ عام زندگی میں جب آپ نے کہا شراب مت پیو تو زیرہ خواب میں بھی آپ یہی فرما رہے ہیں اسی کی تاقید فرما رہے ہیں تو آپ کے کلام میں شیطان نے وہ تصرف کر دیا اور مت کے لفظ کو آپ سننے والے کے کان تک پہنچنے نہیں دیا اور وہ اس کو اس انداز سے سنائے دیا تو بالکل اسی طریقے سے تو کلام محفوظ نہیں اس میں تصرف ممکن لیکن آپ کا جو سراپہ ہے سراپہ کے بارے میں نے بتایا کبار تابین کا مسلح یہ ہی تھا جہاں جہاں محمد ابن سیرین رحم اللہ تعالی وغیرہ وہ جب تک کسی کا خواب سنتے تھے تو اس سے پورا حلیہ پوچھتے تھے آپ نبی پاک کو کس حلیہ میں دیکھا وہ بتاتا ہے اس حلیہ میں دیکھا تو احدیث تیبہ میں جو حلیہ ہوتا تھا اس حلیہ سے وہ ٹیلی کرتے اگر سیم حلیہ ہوتا آپ کہتے ہیں تو انہیں نبی ہی کو دیکھا ہے لیکن اگر اس سے ہٹا ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی یہ تمہیں نبی کو یہ دیکھا تمہارے نفس تمہارے اوپر غالب آ گیا اس لئے وہ نبی کا سراپا نہیں ہے لہذا اس کے اندر جو کلام ہے وہ کلام بھی شریع سے اگر ہٹا ہوا ہے تو یقیناً وہ بھی موتمر نہیں ہے لیکن متاخرین جہاں وہ محققین کا جو ہے مسئلہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ کسی اور سراپے بھی آ سکتے ہیں اور وہ اور جو سراپا جہاں وہ سراپا صاحب خواب کی کیفیت پر دال کرتا ہے یہ ایسے جب آئینہ آپ دیکھیں آئینے میں وہ آئینہ دیکھنے والے کا سراپا نظر آتا ہے آئینہ دیکھنے والا کا سراپا نظر آتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے نبی جو ہے نبی نبی چونکہ پوری امت کا آئینہ ہے جب ایک مومن مومن کا آئینہ ہے خود نبی نے فرمایا المومن و مرات المومن مومن مومن کا آئینہ ہے تو کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو نبی تو پوری امت کا آئینہ ہے تو نبی پاک شاید صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا تو اس کو دوسرے حلیہ میں دیکھا تو اصل میں اس دیکھنے والے کی جو اپنی جو کیفیت اور احوال ہیں وہ اس کا غلبہ ہے وہاں مثلا بس اوقات نبی پاک شاید صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بغیر داری کے دیکھا بس اوقات آپ کو ہیٹ پہنے ہوئے دیکھا تو اصل میں صاحب خواب کی جو کیفیت ہے وہ اصل میں اس آئینے میں نظر آئی ہے لہذا وہ نبی کا حلیہ نہیں ہے اس کا اپنا حلیہ ہے تو خواب وہ نبی کا ہی ہے نبی پاک شاید صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو کلام فرما رہے ہیں شریعت کے کس ہوتی کے مطابق ہے تو اس کو فالو بھی کیا جائے گا لیکن نبی پاک شاید صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آئینے کے اندر اس کے عیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ بغیر داڑی کے اگر داڑی منڈے کو نظر آ رہے ہیں تو آپ نبی پاک اس کے عیب کو عملی طور پر ظاہر کر رہے ہیں کہ تیرے اندر داڑی منڈے کا عیب ہے کیونکہ آئینے میں تجھے داڑی بغیر نظر آ رہی ہے اگر اسے ہیٹ پہنا واہ ہے یا غیروں کا لباس پہنا واہ ہے تو اس میں نظر آئے تو اس کے اپنے غیروں کے لباس پہننے یا غیر قوموں کے لباس سے محبت کا انصر ظاہر ہو رہا ہے نبی نے کوئی اپنے آئینے میں اس کے عیب کا اشارہ کیا ہے جیسے آئینے کے اندر انسان کو اپنے چہرے و خد و خال کا عیب نظر آتا ہے ایسے نبی کی شخصیت کے اندر اس صاحب خواب کو اپنے عیب نظر آ رہے ہیں لہذا اس پر محمول کیا جاتا ہے کہ اس کے اپنے عیب ہے لیکن ہے نبی پاکی اور اس میں جو کلام فرما رہے ہیں وہ نبی کے کلام ہے اگر شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے لہذا اس کلام کو مانا جائے گا تو متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ چونکہ آج جو ہے چونکہ بعد کے لوگ نبی کو دیکھنے والے نہیں رہے لہذا جب تک نبی کو دیکھنے والے زندہ تھے دنیا میں تو متاخرین فرماتے ہیں اس وقت تو نبی کا وہی حلیہ مطور ہوگا جو حلیہ حدیثِ طیبہ میں آتا ہے جب دنیا سے وہ لوگ ختم ہو گئے یعنی صحابہ اگرام دنیا سے چلے گئے یعادتے کہ تابین بھی چلے گئے کہ صحابہ نے جن کے سامنے وہ نبی کا سرابپہ واضح کر دیا تھا پھر طبا تعبین بھی چلے گئے جن کے سامنے طبا تعبین نے سرابپہ واضح کر دیا تھا تو فرمایا کہ اب بعد کی جو امت کے اندر نبی کسی میں سرابپے کا اندر آئیں تو وہ نبی ہوں گے وہ نبی کا سرابپہ ہوگا اور نبی پاک صلیم جو ہے وہ اس پہ جو کلام فرمائیں گے اس کو شرید کے کسوٹی پر پرکھا جائے گا اب رہا ہے یہ بات کہ آپ نے یعنی مجنو نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ نبی نے ان کو یہ ارشاد فرمایا تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پہلا جو مسلک تھا اب کبار تھا اب ان کو اس کی تائید فرمائی ہے اور خاص آپ کے لیے خاص آپ کے لیے گویا ہے کہ یہ تاقید ہے کہ آپ خواب کے اندر جب دیکھیں تو نبی کو اصل اسی حلیہ میں دیکھیں جو عادیت تیبہ میں آیا تو آپ اس کو محتمر سمجھیں تو یہ خواب آپ کی ذات کیلئے حجت ہوگا لیکن عام مسلمانوں کیلئے حجت نہیں ہوگا عام مسلمانوں کے لیے جو محققین اور متاخرین کا مسلک ہے وہ مسلک حجت ہوگا جیازے علمی اسطلاع کے مطابق اسی مسلک پر فیصلہ کیا جائے گا لیکن آپ کا خواب آپ کیلئے حجت ہوگا آپ اپنا خواب جب دیکھیں نبی کو اصل سراپے میں دیکھیں آپ اس کو یہ خواب نہیں ہے یا نبی نے جو کلام فرما ہے یہ کلام نبی کی طرف نہیں ہے تو آپ کی خواب آپ کی ذات کیلئے حجت ہے آپ کا خواب دوسرے کے لیے حجت نہیں ہو سکتا بہت شکریہ نماز